الحمد للہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذدل له ومن يذلله فلا هادی له واشهدوا ان لا اله الا اللہ وحده وحده لا شریکنا ونشهد وانا سیدنا وسندنا وعوفنا ورقیمنا مأوانا وملجأنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ وفور رحیم بسم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب شيئا اکثر ذکره قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعن وحدكم حتى اکون احب ایلیه احب ایلیه من والده وولده والناس اجمعین قال اللہ تبارک بتعانا فی شان حریبه ومحبوبه مخبر وامران ان اللہ وملائکتہ صلی اللہ علیہ وسلم pun یا ایلیه اللہ لکھیں صدرو علیہ وسلم تسمیمہ صلی اللہ근 صلی اللہ علیہ وسلم صالی اللہ علیہ وسلم سپڑی صدق والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین والسلام علیکہ یا خاتم اللہ من جین محمد سید کونین نتقلین والفریقین من عرب ومن عجمین فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ نادب بفمین فاق النبی جین فی خلق وفی خلق ولم جدالوه فی علم ولا کرمین سمع الرزا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمین مولای صلیم صلیم دائمًا عبدًا علا حبیب کا خیر الخلق کل ہمی زجام حب تومستم زجام حب تومستم بسنجیریں تو بابستم نمی گولم کے من ہستم سخندان یا رسول اللہ بعد الحمد والصلا موزز علماء کرام انتہائی مقدوم و محترم آج کے رسول جناب حافظ محمد عرشد صاحب زیدہ مجدہو علامہ علی عرشد چشتی صاحب زین عرشد صاحب اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مجاہد بلد مجاہد اہل سنت شاہباز خطابت علامہ نعیم اللہ صاحب خادری زیدہ مجدہو دیگر تمام علماء کرام مہمانان گرامی شرقاء محفل مربانی محفل السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اور عزت مام جناب نعمان بلوچ صاحب میں ان سب حضرات کا مشہور ہوں اپنے پیارے بیٹے علی عرشد چشتی صاحب کا مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کی زیارت کرنے کا شرف بخشا اٹھ فریدہ ستیا دنیا میں کھڑ جا مد کوئی بخشا دل جائے تو بھی بخشا جا اٹھ فریدہ ستیا حالانکہ وہ سوتے نہیں تھے اکثر بیدار رہتے تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے سو بھی جاتے تھے تو ان کا دل جو ہے وہ ذاکر تھا توازعا انہوں نے یہ فرمایا اٹھ فریدہ ستیا دنیا میں کھڑ جا مد کوئی بخشا مل جائے تو بھی بخشا جا نیک لوگوں کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں نیک حضرات کی زیارت کے لیے دکلا ہوں اور اپنے گھر میں آیا ہوں کبلہ حافظ عرشت صاحب سے بڑا پیار ہے یہ بھی ہمارے شاگرد ہیں اور ان کی اولاد بھی شاگرد ہیں جن کا گھرانہ ہمارا اپنا گھر ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے اللہ اس کی حلال کے اندر وافر برکتیں عطا فرمائے میں نومان بلونج صاحب کا مشہور ہوں ساری حضرات کا مشہور ہوں کیا؟ کیونکہ آپ آئے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ سب کا مشہور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت دنکالا ہے اور وقت نکال کر کمٹی ٹیم آپ نے مجھے دیا ہے میں تو نکمہ آدمی ہوں پہلے میں نے پڑھ دیا ہے نمیدانم فرمایا زہر جامی ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ نے چل کر آنا ہے چل تو نہیں سکتا تھا مگر میں نے ان کی بات کو پورا کیا ہے میں نے کہا یہ بیٹے نے کہا تھا یہ عاشق رسول ہے کہ آپ نے چلنا ہے تو میں آج چل کر نہ دکھاؤں تو بھئی میں تکلیخ میں ہوں یہ مجھے ہسپتال میں بھی ملنے آتے تھے ان کے بچے بھی جاتے تھے میری بیٹیاں بھی جاتی تھی ملنے کے لیے اور علی ارشد صاحب تو میرے ساتھ ہی ہوتے تھے ہر وقت یہ تو اب بھی ساتھ ہیں ہر وقت ساتھ ہیں میں ان کے لیے دعا کو ہوں یہ انہوں نے امتحان میں عالمدللہ پاس ہو گئے ہیں اب آگے اگلا حصہ جو ہے انشاءاللہ وہ چل رہا ہے انشاءاللہ ان قریب ان کی بہت بڑی محفل ہوگی ان کے گھر میں اور جب ان کے سر پر دستار سجے گی تو وہ محفل میں خود کرواؤں گا اس کا بانی میں خود بنوں گا کیونکہ میرا بھی حق ہے کہ میرا بیٹا ہے تو میں خوشی کا اظہار کروں اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم و فضل عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو ماں باپ کی خدمت کے بغیر کوش نہیں ملتا ماں رازی تو مصطفیٰ رازی باپ رازی تو مصطفیٰ رازی اگر ماں باپ رازی نہیں ہے تو مدینے والا رازی نہیں ہے اگر مدینے والے آقا کو رازی کرنا ہے تو سب سے پہلی منزل ہے جو ماں باپ ہیں یہ سب سے بڑی منزل ہیں ویر ویراندے داروں ہوندے ویر ویراندیاں باما باپ سیراندے تاج محمد ماما ٹھڑیاں چاہاں یہ ٹھڑی چاہاں یہ سایہ پھر نہیں ملے گا رحمت والا جن کی ماں زندہ ہیں خدمت کرو ان کی رج رج کی خدمت کرو اور جن کی والدہ دنیا سے پردہ فرما بھی ہیں ان کی قبر پر جاؤ ان کی قبر پر جاؤ یہ میرا موضوع تو نہیں ہے مگر زمناً بات آئی عدب کے وغیر کچھ نہیں ہے سنیو ہمارے پاس بس عدب یہ ہے نہ نہیں یہ عدب ہمارے حصے میں آیا ہے بے عدب بے نصیب ہوتا ہے با عدب با نصیب ہوتا ہے اور سرکار کی نادخانی بھی اہل سنت کے حصے میں آئی ہے کہہ دو کملی والے کی مدہہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی یہ ہمارے حصے میں ہے مگڑی آقا نے سب کی بنائی اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں کملی والے کی مدہہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی ناز کرو تمہارے حصے میں نبی کی محبت آئی ہے نبی کی نات آئی ہے نبی کی تعریف و توزیف آئی ہے نبی کے کمالات نبی کے اوزاق نبی کے فضائل نبی کے فضائل نبی کے خسائل نبی کے شمائل نبی کے کمالات نبی کے مجزاق شانِ عرفہ عالی والا یہ تمہارے حصے میں ہے کملی والے کی مدہہ سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی مگڑی آکا نے سب کی بنائی اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں اسمائی رضوی سوچتا ہوگا اپنے گھر میں آیا ہونا اس لیے آپ ترنوں سے نہیں پڑ رہے تو میں وقت نہیں پاس کر رہا میں چاہتا تھا کہ آگے چل کر آپ کو سناؤں گا کچھ سناؤں گا کیونکہ پہلے یہ اتحرے تھوڑا سا محفل گرم ہو جائے گرم ہونے کے بعد انشاءاللہ کام در چلے گا انشاءاللہ لیکن آپ حضرات نے کہنا سبحان اللہ ایک ہی کام ہے تمہارا کہنا سبحان اللہ الحمدللہ کہو الحمدللہ پھر کہو سبحان اللہ ملے صاحب میرے پاس آجاؤ کیونکہ پھر آپ پانی پلاتے ہو نا جبھر یہ مسجد غوثیہ میں ملک عویز صاحب بڑے مشہور ہیں حلیم والے گاڑا میں ان کی بہت بڑی مشہور حلیم ہے اور یہ مجھے پانی پلاتے ہیں اب پانی پلاو نہ رہے پھر آپ نے یہ پانی دے دو ان کو آپ ان کو پانی دے دو دیکھو نا یہ پانی ان کے حصے میں ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ پانی مجھے پلا رہے ہیں اور دن قیامت کے میں تو اس قابل نہیں ہوں میں تو ان کے ساتھ لگ کر جاؤں گا مگر کچھ ایسے لوگ ہوگے وہ کہے گے یا اللہ ہم نے ان کو پانی پلایا تھا آپ کے فقیروں کو پانی پلایا تھا اللہ فرمایا گا میں نے ان کے ساتھ کے تمہیں جنت اتا کرتی ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بہرکہ فقیروں کو درویشوں کو پانی پیلانا بھی بہت بڑی سعادت ہے یہ سعادت بزور بازو ریست تا نہ بخشت خدا بخش اللہ توجہ ہے بھئی ہاتھ کار والدل بولو اب پتہ نہیں آپ کس کو یار کہتے ہو کیونکہ آپ مجاز والے بیٹھے ہو یہ مجاز والے اکثر گمراہ بھی ہو جاتی ہے اور کئی جو ہیں وہ پوڑی پہ چڑھ جاتے ہیں کئی پوڑی پہ چڑھ جاتے ہیں ان کو پھر رسول اللہ کا عشق نصیب ہوتا ہے عشق نصیب ہوتا ہے ہاتھ کار والدل فرمائے ہاتھ کار والدل یار والدل اوپنی کتا نل یاد کرا ہاتھ کار والدل یار دل یار سے مراد ہے آمنا کلال منا عشق بھی تو منا یار بھی تو منا دین بھی تو ایمان بھی تو یہ تو پھر جو صوفی کا کلام ہوتا ہے صوفی سمجھتا ہے عارف کے کلام کو عارف جانتا ہے نا جی یہ میں کسی عارف نام والے کی بات نہیں کر رہا عارف سے مراد ہے معرفت والا معرفت والا جو ہے وہ معرفت والا کلام ہی سمجھتا ہے جو معرفت والا ہے وہ معرفت کے کلام کو وہی جانتا ہے ولیرہ ولی میں شناسر بلو ولیرہ میں کسی ولے کی بات نہیں کر رہا میں ولی کی بات کر رہا ہوں میں داتا حجویری کی بات کر رہا ہوں میں خانجہ حجویری کی بات کر رہا ہوں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بات کر رہا ہوں ابھی نارا لگا ہے نا بابا صاحب کا تو دل باغ باغ ہو گیا ہے بولو دل بے رہے ملکہ کر دو اج ساڑی دوسی اگے اگے کمالی والا اور پچھے بابا فریدوں سی اگے اگے کمالی والا اور پچھے بابا فریدوں سی اگے 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 کمالی والا ماں نبی کے دیوانوں جی صرف آپ کو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا کرنٹ آپ میں ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اس کے مطابق پر انشاءاللہ کلمنہ سالہ قدر اکول علماء مستصلہ ہوں گے اور آپ سے میں مخاطب ہوں آپ میرے مخاطب ہیں اس میں یار کی میں تقریر کروں گا تاکہ آپ کے ذنوں میں راسب ہو جائے لجبال قریب کا ذکر ہو رہا تو انشاءاللہ ملکہ کہے دو پتہ ملکہ کہے دو پتہ آگے پڑ دو یہ دیکھئے میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ سونڈ والا بہت اچھا ہے بڑا انجینئر ہے قرآن آدمی ہے اور یہ جب مجھے دیکھتا ہے تو سونڈ کو سیٹ کر لیتا ہے اس کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ میں کشتی آدمی ہوں میں گفتگو جو کرتا ہوں نا میں تو وہ سوز میں کرتا ہوں سوز میں کرتا ہوں اگر اسی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑی گیا تیسرا پارا ہے غالبان تیسرا پارا ہے اور میں اسی کی تشریح میں اگر چاہوں تو ڈیڑھ گھنٹا سیر حاصل گفتگو کروں پھر بھی موضوع ختم لیکن میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ میرے پیارے بیٹے علی ارشت چشتی سامنے لگایا ہے وہ اس پر میں چلوں گا کچھ فرمائش بھی ہے نا نہیں تو اس کے مطابق میں چلوں گا